لکنوں کی تاریخی عمارت ہے شہید اسمارک جس کے اوپر ہم آج ایک اعتجاج کر رہے ہیں سعودی عرب حکومت کے بارے میں سعودی عرب حکومت کے خلاف اور یہ اعتجاج کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج تیران نوے سال پہلے تقریبا جناب سیدہ کا روضہ وہاں پر مندم کر دیا گیا اور اس وقت ہم بات کریں گے انور حسین صاحب سے جو پروفیسر ہیں نہ جانے کتنے قانون گو انہی نے تیار کیے کتنے ان کے پڑھائے ہوئے اسٹوڈنٹ عدالتوں میں مخدمے لڑ رہے ہیں ہم ان سے یہ جاننے کے کوشش کریں گے کہ کیا کچھ بین الاقوامی خوانین ایسے ہیں کہ جن کے سہارا لے کے سعودی عرب حکومت کے اوپر اس طرح کا دباؤ بنایا جا سکے کہ جنت البقی کی تعمیریں نہ ہو سکے انور صاحب آپ نے اپنی زندگی کے بڑے عرصے تک لوگوں کو خانون پڑھایا ہے خانون کی تعلیم دی ہے لاؤ پڑھایا ہے کیا ڈگری کالج میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کیا کچھ بین الاقوامی خوانین بھی ایسے ہیں کہ جن سے حکومت سعودی عرب جو ایک منارکی ہے اس کے اوپر ایک دباؤ بن سکے کہ ایک امارت جسے انہیں نے توڑا ہے جسے ہزاروں لاکھوں روحوں کی جذبات وابستہ ہے جذبات وابستہ ہے ان کی تعمیریں نہ ہو کی جا سکے دیکھئے جہاں تک قانون کا تعلق ہے قانون دو طرح سے ہوتا ہے ایک منسپل لاز ہوتے ہیں ایک انٹرنیشن لاز ہوتے ہیں قانون کا تاریخ بہت سی ہے پورا ایک سبجیکٹ ہے ایک موضوع ہے جس کو جورسپلڈنس کہتے ہیں کہ what is the law of the law قانون کا قانون کیا ہے تو قانون کی بہت سے چیزیں ہیں اس میں سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اس کا ایک کوئرشن ہونا چاہیے قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک طاقت ہونی چاہیے اور اسے کہتے ہیں قانون کی زبان میں سینکشن if there is no sanction there is no law منسپل قانون میں یعنی جو ملکی قوانین ہوتے ہیں وہ sovereign state جو ہوتی ہیں ان کے پاس فورس ہوتا ہے ان کے پاس فوج ہوتی ہے ان کے پاس پولیس ہوتی ہے ان کے پاس مجسٹیٹ ہوتے ہیں وہ اپنے فیصلوں کا نفاظ کر سکتے ہیں اپنے قوانین کا نفاظ کر سکتے ہیں بات کو طول نہ دے کر کے اب انٹرنیشنل لاز جو ہیں جو بین القوامی قوانین ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے لازمی طور سے کوئی ایسا نتیجہ نہیں ہے ہاں اخلاقی طور سے اور سیاسی طور سے ہم مجبور کرتے ہیں کہ آپ اس کا نفاظ کریں اب جہاں تک سوال یہ ہے کہ اس میں ایک قانون ہے human rights بنیادی حقوق جو ہیں انسانی حقوق جو ہیں جس کو معنو ادھکار کہتے ہیں معنو ادھکار کا قانون انٹرنیشنل لہ ہے اور اس کا اطلاق ہر ملک ہر محضم ملک کرتا ہے human rights میں یہ ہے کہ ہر شخص کو right to life ہے زندہ رہنے کا حق حاصل ہے لیکن ہماری زندگی میں ایک جنگلی ویشی جانور کی زندگی میں فرق ہے ہماری زندگی کے تمام شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ہم جس دھرم کے ہیں جس مذہب کے ہیں جس عقیدے کے ہیں اس پر وہ سہولتیں ہمیں فراہم کی جانی چاہیے اگر وہ سہولتیں ہمیں فراہم نہیں کی جاتی ہیں تو گویا کہ ہم کو right to life سے deprive کیا جاتا ہے زندگی کے قانون سے محروم کیا جاتا ہے اب جہاں تک روزوں کا سوال ہے لخنوں کی تاریخی امارت میں اس وقت جو شہید اسمارک کہلاتی ہے یہ شہید وہ ہیں جو بھارت کے لیے جنہوں نے اپنی جانے قربان کی ہیں ہم جس کی یاد منا رہے ہیں وہ معصومہ مغدومہ خوش شہید ہیں ان کے بچے شہید ہیں ان کے پوتے شہید ہیں لیکن ان کی نشانیوں کو مٹا دیا گیا ہے آج ہم بھارت کے شہید اسمارک پر کھڑے ہو کر کے جو پوری کائنات کے شہید ہیں جن کی نشانیوں کو مٹا دیا گیا ہے ان کے لیے احتجاج کرتے ہیں اپنے ملک کی طرف سے احتجاج کریں گے محضب موالی کی طرف سے احتجاج کرتے ہیں کہ سعودی عرب پرنشر بنائے کہ اپنی غلط حرکتوں سے باز آئے اور ان مزاروں کی تعمیریں نو کریں اپنی غلط پر export